بسم اللہ الرحمن الرحیم ہستے بستے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش امدید کہتا ہوں ابھی دوستو ہم کھڑے ہیں ایک خوب بہت زیادہ خوبصورت جگہ بے اور بہت زیادہ دلکش ہے آپ کو اس کا خوبصورت نظارہ بھی کرواتے ہیں اور اس کا ویو پوائنٹ بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو میرے پیچھے بیگروند میں نظر بھی آرہوگا کہ کتنا ہی خوبصورت جگہ بے میں کھڑا ہوا ہوں یہ دیکھیں دوستو کتنا ہی دلکش یہاں کے نظارے ہیں اور اور آپ کو یہ بتاتا بھی ہوں کہ یہ کون سی جگہ ہے یہ میرے بلکل ہی گھر کے نزدیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی اس جگہ کا وزید کروایا تھا لیکن یہاں سے تھوڑا سا پہلے ہی اس ویڈیو کو میں نے اینڈ کر دیا تھا کیونکہ تھوڑا سا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ تھوڑا سا شام کو فیملیز ہوتی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ نہیں آیا تو ابھی اس کا آپ کو کمپلیٹلی وزید کرواتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں ہم کہاں آگئے محول دیکھیں یہاں کا کتنا مزہ آ رہا ہے ہمیں اور ہم کون کون ہیں میں اور میرا بھائی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے اس ویلاگ میں ہم صرف دونوں ہیں دیکھیں ہو جا رہا ہے ابھی اوپر مزہ آئے گا یہاں پہ دوستو بہت ہی زیادہ دوستو آپ کو اگر ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے اس کو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹے کے بٹن کو تو بلکل بھی پریس کرنا مت بولیے گا کیونکہ اس کو پریس کرنے سے ہماری نئے آنے والی ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہتا ہے مزہ آتا یہاں پہ بہت ہی زیادہ جہاں پہ ہو جگہ اچھی تو وہاں پہ تو ڈیفینلی مزہ آئے گا ہی دوستو آپ کرتے ہیں انجوائے تو ہمیں بھی کیجئے کمیٹس تاکہ ہم بھی دیکھیں آپ کس طرح انجوائے کرتے ہیں چھوٹا بچا ہے اور ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس طرف کا ویو پائنٹ جی دوستو یہ دیکھیں یہ ہے اس سائیڈ کا ویو پائنٹ اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اس طرف کا بھی آپ ویو پائنٹ دیکھ لیں اور کافی سارے پھول پودے دراکت اور نیچے گراس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور محول تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے پرندوں کی آوازیں خوبصورت سی آوازیں آ رہی ہیں جو دل کو بہت ہی زیادہ چھو لیتی ہیں مجھے کچھ اردیب سے پودے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے مجھے تو نہیں پتہ یہ کون سے پودے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے بتائیے گا کومیٹس میں جی دوستو یہ ہیں پودے مجھے نہیں سمائے داری یہ کس ٹائپ کے ہیں اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ یہ کون سے پودے ہیں تو ہمیں کرنا ہے نیچے کومیٹس تاکہ ہمیں بھی چل جائے پتہ اور باقی تو کافی سارے پودے لگے ہیں دوستو یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں واو کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے دوستو مزہ ہی آ گیا آج تو یہ دیکھیں واو کتنا خوبصورت واو اوہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دوستو مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اچھا ہے نا کیوں کھاڑ یہاں کا جی دوستو پہلے ہم وہاں تک آئے تھے وہاں پہ کیوں کھمبالا کا کڑا ہے وہاں تک آئے تھے اس سے آگے نہیں آئے تھے اور یہ نا یہ بہت ہی زیادہ لمبا ہے بہت ہی زیادہ لمبا ہے آگے آپ کو ویسٹ کروائیں گے لیکن ابھی جانا ہے ہم نے گھر جی دوستو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ کیا ہے یہ اگر آپ کو نہیں پتا تو چلو میں ہی آپ کو بتا رہتا ہوں کہ یہ کیا ہے دراصل دوستو یہ ہے ہمارا جو شام کے وقت چلا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹنگ لگی ہوئی ہیں جو رات کے وقت اس کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ چار چاند لگا دیتی ہے دوستو یہ ہی رہا اس کا پامپ یعنی موڈر جس کی ذریعے سے نا پانی نکلتا ہے اور اس کے اندر جاتا ہے اور یہ لائٹنگ لگی ہوئی ہیں جو رات کو جلا دی جاتی ہیں اور پانے کی اوپر جب یہ ریفلیکس ہوتی ہیں نا ریفلیکشن کی وجہ سے چمک پیدا ہوتی ہے جو اس کی خوبصورتی میں کر دیتی ہیں اضافہ جی دوستو یہ ہے المنان ٹاؤن چکے لیپر میں واقع ہے ملتان روڈ اور کراچی روڈ کی اوپر ہی ہے چلو دوستو چلتے ہیں ہم گھر ہمواری کھڑی ہے وہاں پہ بائک لیتے ہیں اور چلتے ہیں گھر